موسیقی پونچ کے لئے فاخر کا مقام موسیقی پونچ کے ساتھ بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں پونچ کے ساتھ بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں بلویر سنگھ جی ہے جنہوں نے پونچ کا نام روشن کیا ان کو جو ہے بھارت گھورو برتن کا جو اوارڈ سے جو ہے سمانت کیا جو ہے پہلے تو آپ کا بہت بہت ساغت کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سمیں دیا سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا جو ہوں وہ بہت بڑا شکرگزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ میرے گھر پہ آکے آپ نے میرا یہ انٹریو لینے کا جو ریاس کیا ہے میں آپ کی ساری ٹیم اور جتنے بھی آپ کے درشک دیکھنے والے ہیں ان سب کو میں مبارک دیتا ہوں یہ جو بھارت گھورو برتن اوارڈ کی آپ نے بات کی میں گورنمنٹ گھرلز میڈل سکول کام سر میں ایز ہیڈ ماسٹر کام کر رہا ہوں ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میں انیس سو بھانمے میں میں نے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جین کیا اور دوزار دس میں میں ماسٹر گریٹ میں پرموٹ ہوا ہے تو میرا بڑا لمبا سفر رہا ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے تکرم باتیس سال میں ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوں تو جہاں تک بھارت گھورو برتن اوارڈ کی بات ہے یہ اوارڈ کے لیے مجھے سب سے پہلے میری نومینیشن میرے ڈپارٹمنٹ سے ہوئی دوزار انیس کے قریب کی بات ہے کہ پونچ کے جو سیو ساب تھے انہوں نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ گورنمنٹ کی اور سے کوئی ہمیں بیسٹ ٹیچر کی نومینیشن کا جو ہمیں آیا ہے تو اس میں ہم نے آپ کا نام دیا ہے تو میں سب سے پہلے ان کا جو ہے شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھ پونچ میں شہید منجید سینڈ ڈی وائی ایس پی کی یادگار کے قریب ہینڈ پامپ عرصہ درہ سے خراب مسافروں کو کرنا پڑتا ہے کئی طرح کی دکھتوں کا سامنا مرمتی کا کیا مطالبہ پونچ میں میں آتا ہوں میں ایک سال پہلے بھی آیا تھا یہاں یہاں ہینڈ پامپ کی طرف آیا تھا پانی پینے کے لیے یہاں پانی نہیں ملا یہ ہینڈ پامپ خراب ہے اور گورنمنٹ تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہتے ہیں محمد اقبال جٹ کسوہ سے ہوں میں چاہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گے یہ ایک شہید منجید سنگھ یہاں پہ ڈی ایسی صاحب کا یہ یہاں پہ بھی ہے یہاں یہ ہینڈ پامپ خلاب ہے یہاں گنڈک کا سٹم خلاب ہو چکا ہے تو ہم یہ انتظامیوں سے کہیں گے خاص کا ڈی جی صاحب سے زیلہ ایڈوشٹیشن جو بھی ہے یہاں کے اچھی والے کہ ہنڈ پامپ کا کانی ٹھیک رہا ہے دیکھو آپ شہید منجید سنگھ کے سامنے یہ پامپ ہے یہاں پہ کافی لوگ آتے تھے پانی یہاں سے استعمال کرتے ہیں پانی پیتے سے یہاں پہ دیکھتے ہیں لہذا ہم یہ انتظامیے سے چاہیے کہ اس کو جلدی جلد چھیک رہے تاکہ یہاں کا محول اچھی طرح سے درست ہو سکتے ہیں پانچمنٹ ٹریفک جام روز کا معمول شہریوں نے گلت پارکنگ کے خلاف ٹریفک پولیس سے سخت کاروائی کرنے کا کیا مطالبہ یہاں میرا مین مقصد یہ ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ پریڈ گرونڈ کے اندر جتنی بھی گاڑیاں ہیں ایٹو ہیں یا دوسری بھی بڑی گاڑیاں ہیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں یہاں پر کوئی بھی ایسا حساد نہیں ہے اگر امرجنسی میں کسی کو یہاں سے باہد نکلنا ہو تو کم سے کم ادھا گھنڈا لگ جاتا ہے اگر میں بتاؤں اسی طرح اگر دیکھیں ہم تو قلعہ کے آگے سیدھا بھون اگر اس چوک کو دیکھیں وہاں پر بھی ایک وہی آلاد ہے کہ وہاں پر بھی گاڑیاں جو ہیں کھڑا مندر سے لے کر پرلے چوک تک وہاں گاڑیاں جو ہیں پارکنگ بنائی گئی گیا ہے وہاں شانکرنگر چوک تک جتنا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں شمسہ نکار کی طرف جاتے ہیں ہمیں شانکرنگر کے اندر جتنے بھی روڑ کی سائیڈ میں ہے وہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ پارکنگ بنا رکھی ہے لوگ گاڑیاں لگا کے چلے جاتے ہیں یا تو دو دو گھنڈے لگائی پہ ہی کام کیا تو چلا گیا وہ پار نہیں پورا دن گاڑیاں وہاں پر لگا کر وہاں چلے جاتے ہیں کسی وقت بھی کوئی آتھا بھی ہو سکتا ہے تو لیکن وہاں گاڑیاں کو چلنے کا عام گاڑی کا تو عمر جنسی گاڑی چلنے کا کوئی مطلب ہی نہیں کیونکہ دو دو گھنڈے وہاں پر لگ جاتے ہیں میں بلخصوص پولیس انتظامیاں سے گزارک کروں گا پریفک حضرات سے گزارک کروں گا جیسے آپ نے عیدگا چوک میں خانہ چوک میں وہاں پر بندے رکھے گئے ہیں اسی طرح جو ہے شانکرنگر چوک میں بھی لگا جائیں اور پریڈ گونڈ میں بھی لگا جائیں مجھے بڑے افسوس سے کہ آپ کو دیکھیں آدھرامی یہاں پر دیکھیں تو یہاں جتنے بی پولیس نے جو بورڈ لگائے گئے تھے نو ایٹری جہاں پر لکھی گئی تھی ان بورڈ کو بھی تارا گیا ہے خانہ چوک کے اندر بھی دے سپیشل طور پر وہاں پر بندہ رکھا جائے کریہ رکھی جائے جو اس کی سمگی نانگ پارکنگ میں گاڑی لگائیں ان کو اٹھائی جائے کیونکہ آن لائن چالان تو ہوتا ہے گاڑی نکل جائے گی ایک دو بار اٹھائیں گے اس کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہاں پر گاڑیاں نہیں لگائیں کیونکہ ہماری یہاں سیٹی کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا بھرکا ہماری روڈ جو ہے وہ تنگ ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر آسپٹل سے لے کر ایدگا چوک تک دیکھیں وہاں سے اگر آپ اگلی طرف دیکھیں چوک کی طرف اگر ہم ایس پی آف ایس کی طرف دیکھیں گے کہ ہماری کنمی روڈ تنگ ہے اگر ہم سائیڈ میں گاڑی لگا لیں گے تو گاڑی لگانے کے بعد ٹرافک کیسے چلے گی اس وقت کاروائی آتی ہے کہ بڑی دکھیں گھنٹی ہے میری گزارش رہے گی پولیس اندازمیاں سے لکس کس کا سکر اندازم سے کہ یہ گاڑیاں جو ان کو اٹھایا جائے تاکہ یہ جو روڈ رہے خالی رہے تاکہ آنے جانے میں کوئی دکھت نہ ہو میں میڈیا کے ذریعے میں ٹرافک آئی جی صاحب سے گزارش کروں گا جیسے کہ روجوری کے اندر کرین رکھی گئی ہیں اسی طرح پونس کے اندر بھی کرین جو ہے وہ لگائے جائے تاکہ جو جو لانگ بارکنگ گاڑی ہیں ان کو اٹھایا جائے اور یہ جتنے بھی روڈ آئے اس کو خالی کیا جائے تاکہ لوگوں کو کوئی دلکھانی کی سکتنگی نہ پڑے ڈاگ منگلہ سرنکوڈ میں آج جمہو کشمیر پنچائیت کانفرنس کا اجلاس شفیق میر کی قیادت میں سابق پنچائیت ممبران کو ترقیاتی کاموں میں نظر انداز نہ کرنے کی گئی انتظامیاں سے اپیر جمہو کشمیر کے اندر بھی دیموکریٹک انسٹیٹوشن بہت ایک انسٹیٹوشن ہے اس وجہ سے میرا آپ کے ساتھ مراقع کرنے کا مقصد یہ تھا ہم اپنی جب کے اندازی رکھیں گے آپ اپنے اسٹیٹوشن کو مت چھوڑیے آپ اپنے لوگوں کو مت چھوڑیے آپ اپنے گھون کو مت چھوڑیے اپنی ضمداریوں کو مت چھوڑیے سرکار نے ایک عادت نکالا ہے کہ ٹھیک ہے بھی آپ دستکت نہیں کریں گے کب نہیں کریں گے لیکن سرکار کے اس عادت پر ہم اپنے لوگوں کو دورا چھوڑے گی پانی کی ضرورت توبی بہت کے اندر ہے چھوڑی تکت نہیں کریں گے جمہو کشمیر کے اندر پنچائیتی راج کو ختم کیا گیا ہے جس پنچائیتی راج کو کھڑا کرنے کے لیے جمہو کشمیر کے اندر ہمارے لوگوں کی دو درجن سے زائد قربانیاں اور شادتیں ہوئی ہیں یہ بہت بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر دوہزار اٹھارہ کے اندر جس وقت ہمارے لوگوں نے اس چناو کے اندر حصہ لیا تھا اس وقت تمام پلٹیکل پارٹیز نے بائیکارٹ کیا تھا آج اسی کی خاطر سرن کوٹ کے اندر پنچائیت ممران کا ہم نے اجلاس رکھا ہے اس پر گورو خوز کر رہے ہیں ہم کسی بھی طریقے سے افسر شاہی کو اس حیاثت کو لوٹنے نہیں دیں گے جب تک یہ چناو پنچائیت کے جمہو کشمیر کے اندر نہیں ہوتے تب تک ہماری سابقہ پنچائیتیں قائم کریں گی اور پورے طریقے سے اپنے عوام کی نمائندگی کریں گی اس کی خاطر آج ہم نے اجلاس بلایا ہے ہوا تھا اس کا ناؤ جنوری کو پیرٹ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے آج یہ اجلاس کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے آگے آنے والے وقت میں لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ کس طریقے سے حل کرنے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ آج میٹنگ رکھی ہے اور اس میٹنگ میں ہم یہ لیفٹی ٹیٹ گورنر مرچی سرکار کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پنچائتی رات جو جمہو کشمیر میں بڑی مشکل ریخ میں پلان مرتب کیے جائیں لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ گراس روٹ پر جا کر جو ہے وہ حال کی جائیں بائی فوٹ وہاں پر جائے جائے صرف سرکار جو ہے کاغذوں کے بیچ میں اور باشن دے رہی ہے بلکہ اس وقت پوری کی پوری جمہو کشمیر بیروکریٹی کی طرف جو ہے وہ مال کر دیا بیروکریٹ جو ہے وہ تو دور دراز علاقوں میں پنچائتوں میں نہیں جا سکتے اس لیے میری لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ جمہو کشمیر پنچائت کانفرنس شفیق میر صاحب نے ایک بہترین ادارہ ایک بہترین انسٹیوشن ایک بہترین تنظیم جو ہے انڈیپرنڈنٹ وہ کھڑی ہے کوئی پولٹکس جو ہے جمہو کشمیر پنچائت کانفرنس میں نہیں ہے یہ ایک ازاد ادارہ ہے اس کے تہین جو ہے اگر آپ گورنمنٹ نے آپ کو بیروکریٹی کے جو ہے وہ طرف کر دیا ہے لیکن اس تنظیم کے ہمراہ آپ جو ہے پنچائتوں کی جتنی پریشانی ہے وہ لے کر آئیں اور میڈیا کو آپ ایڈرس کریں سرکار تک خود پنچائیں گے پرانی پونچ گردوارہ میں نو جوانوں میں پگڑی بندی کا مقابلہ انتظام کمیٹی کی جانب سے منقلہ پروگرام میں نو جوانوں نے کسی اقتعداد مجوش و خروش کے ساتھ کی شرکت انعامات گروگو بن سنگ جی مہاراج کی سالگرہ کی مرکزی تقریب کے دوران دیے جائیں گے کانب اور کان numa کک زیابی پہ Pہنز میں گٹی ہے مجکم ہونے پہ پہنس نہ ہ با موسیقی مجھے پانچ کوششن سارے پچھو نا راہنم سلو سلو ہے ہر چوتھے گروسہ میں شیخ ہوں شوائے 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 موسیقی بی جی پی لیڈران کی مشترکہ پریس کانفرنس پریس کانفرنس میں لالا منظور شہزاد خان اور دیگران ہوئے شامل مرکزی حکومت کی مختلف اسکیموں سے عوام کو مائدہ اٹھانے کی کی اپی تب ملک کے سب سے پہلے اپنے ملک میں امن قائم کریں کیونکہ جس ملک کی بات میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ملک ہمارے اس اندر آکے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ اس وقت ہماری فورس جو ہے میلیٹرینٹوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے لڑ رہی ہے اور میں اپنے سیبل جتنے بھی لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ اپنے فورس کے ساتھ بچانا بچانا کھڑے ہیں اور اس لیے کیسے کھڑے رہیں اور میں بھارتیا فوج کو پولیس کو اور جتنی بھی ہماری ایجنسیہ میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ دن اور رات لگے ہیں اور بارڈروں پہ وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارے اندر ہم لوگ چین سے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ملک ہماری ریاست کی حالات جو کہیں وہ ٹھیک رہیں گے جس لیکے سے وہ بچ دمنی پھرانا چاہتے ہیں جس لیکے سے وہ حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو کہ وہ نہ ہوئی الیکشن اس سے دور باگے دیکھو یہ پشتی دفعہ بھی اسی سرکار نے پہلے جو اسکیوں کی تنخابہ کی آٹھ دار مہم داروں کی اور پشتی دفعہ جو ہمارے سینئر ڈیٹر ہیں جیسے یا اپرے خان صاحب ہیں اور چستی صاحب ہیں ہمارے جسٹر پر ایڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے جب یہ کافی جو جمعوں کے لیدے انہوں نے اٹھائی تھی انہوں نے اٹھائی تھی انہوں کی اٹھاران دارتا ہے یہ موضوع دیکھا ہے اور پشتی دفعہ جو انہوں نے ساتھ سے کچھ ملے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس مسئلے پر ہم بات چک کرے گے اور رینہ صاحب ہمیشہ ہم دو بھو تھے ہوں آپ کو پتہ کہ پشتی دفعہ جو ہمارے دوستوں لڑکے کوئی لڑکہ کوئی انسپیکٹر نہیں پوچھنے تھی وہ کتنے دائم سے کورٹ میں چل رہا تھا تو جب ورڈ نے کہا کہ اس کو جو ہے رجی صاحب کو جو ہے اور اس کو دیکھیں گے تو رینہ صاحب نے جا کے رجی صاحب سے جا کے بات کو شاہد کرت کیا اور وہ بچے جو ہے جن کے جو جیوں نے اندر کیے ہوئے تھے وہ سب اجشمن ہوگی ایسے ہی جو ہے ان باتوں کو جو ہے آستا آستا جو ہے جب بات اوپر پہنچتی ہے تو اس بات پہ کام ہوتا ہے اور بڑے لیون پہ کام ہوتا ہے اس وقت جو بھی کام ہے اس وقت ہر کام ہو رہا ہے میڈیا کا کینکہ میڈیا ہی ایک ایسا پول ہے جو عوام کے درمیان اور ایڈنسٹریشن کے درمیان کام کرتی ہے اور تمام جتنی بھی ایویرنس جی ضرورت عوام میں ہوگی ہے جتنے بھی کام کرکاتی کام ہوتے ہیں میڈیا ہی ایک پول ہے جس کے ذریعے یہ کام ہوتے ہیں میں آپ کا فیر ایک بار شکریاتہ کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ لالا منظور لون صاحب سے پہلے ہماری شینئر بہتیا جنتا پارٹی کے لیے ہمارے باہی موسیقی 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 موسیقی